بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ باتیں سوشل میڈیا پر کنوے کی جاتی ہیں ڈائریکٹ بھی کنوے کی جاتی ہیں اور انڈائریکٹ بھی کنوے کی جاتی ہیں اور خاص طور پر اس وقت یہ ناچیز ہے عاشق شریف صاحب ہیں اور سمی ابراہیم ہیں عمران ریاض ہیں خاص طور پر ان کے بارے میں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی کہ ہم ریڈ لائنز جو ہیں وہ عبور کر رہے ہیں اور کریس سے باہر نکل کر کھیر رہے ہیں تو ایک بات میں اپنے بارے میں بتا دوں اور باقیوں کو بھی میں جانتا ہوں پڑے لکھے لوگ ہیں اور کافی سنسبل ہیں ان میں سے کوئی بھی جاہل نہیں ہے کم از کم اور ماشاءاللہ سے یونیورسٹی کے کوالیفائیڈ لوگ ہیں اور ماسٹرز کیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اگلی بھی بتا دوں کہ ہمیں عرشو شریف صاحب تو ریگولر جاتے ہیں نیڈی یو میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں لیکچر دینے کے لیے اور مجھے بھی دو چار دفعہ موقع مل چکا ہے نیڈی یو میں مخاطب ہونے کا اور انتہائی پڑھے لکھے سیزنڈ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہونے کا اس کے بعد ہم نے قومی سلامتی سے متعلق ورکشاپس بھی اٹینڈ کی ہوں گے اور کورس بھی کیے ہوں گے اور خاص طور پر اس لیے یہ کہنا کہ ہم قومی سلامتی کے معاملات کو نہیں سمجھتے اور پاکستان کے مفادات کو نہیں سمجھتے تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑی کوئی گالی ہو نہیں سکتی کہ آپ ایسے لوگوں کے بارے میں جو کہ کم از کم بھی پچیس پچیس سال سے اس فیلڈ میں موجود ہیں میں خود مجھے میری پہلی جوگ نیسن نوے سے تھی تو بتیس سال ہو گئے ہیں مجھے اور مین سٹیم میں مجھے کام کرتے ہوئے پچیس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس لیے ہمیں اگر کل کے لڑکے ہمیں اگر قومی سلامتی اور قومی مفادات کے لیکچر دیں اور ہمیں سمجھائیں کہ یہ قومی مفاد ہے اور یہ قومی سلامتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان بوائس کو خود سمجھنا چاہئے اور خود اپنی ملک میں میں کہنا چاہئے ان کو اپنے کو چاہئے کہ وہ خود بھی تھرہ تھوڑا سا سٹیڈی حاصل کریں اپنا ویجن ذرا تھوڑا سا براڈ کریں تو یہ ہے سیچویشن ہم اللہ کے فضل و کرم سے میں ذاتی طور پر بھی اور باقیوں کو بھی سنتا بھی رہتا ہوں دیکھتا بھی رہتا ہوں سب کو سنتا ہوں اور الیکٹرونک میڈیا پر جتنے بھی ہیں ہمارے ٹاک شوز ہیں ان سب کو بھی سنتا ہوں ان میں کامران خان ہے کامران شاہد ہے حامد نیر صاحب ہے اور جعوید چوزی صاحب ہے طلعت حسین صاحب ہے ان سب کو اور جو نہ مجھے نہیں یاد آرہے ہم ایر وائی کے تو ہی ہیں ان کے تو ہمارے اپنے دوست ان کا تو ذکر کیا کرنا سب کے آل موسٹ جتنے بھی ٹاک شوز ہیں وہ سارے کے سارے ہم سنتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن بھی ہمارا ہوتا ہے تو اس لیے یہ کہنا کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے ہم آئین پاکستان کے تابع رہ کے آئین پاکستان کے تابع رہ کے اپنی ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں اور ہم میزاتی طور پر آئین پاکستان سے سپریم کسی کو بھی نہیں سمجھتا اور سپریم صرف کانسٹوشن ہے پاکستان کے شہریوں کے لیے اور پاکستان کے لیے اور پاکستان کی بقا کے لیے اس کے اندر تمام اداروں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں اور وہ ذمہ داریاں جب وہ اپنی کیس سے باہر نکل کر کھیلنے کی کوشش کرتا ہے کھیلتا ہے تو پھر اس سے شر برامد ہوتا ہے اور یہی کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کے ماضی میں بھی آپ چلے جائیں ماضی میں بھی جب جب کسی بھی ادارے نے انکروچمنٹ کی ہم انکروچمنٹ نہیں کر رہے ہیں ہم آئین پاکستان کو سمجھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور آدھا آئین تو ہمیں ویسے ہی زبانی یاد ہو چکا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوٹ ریپورٹنگ سپریم کورٹ آف پاکستان کی ریپورٹنگ کرنا کسی بھی جرنلسٹ کے لیے ایک عزاز سے کم نی اور اس کا وہ وہاں پہ کندن بن جاتا ہے کوئی بھی جرنلسٹ جو کوٹ ریپورٹنگ کرتا ہے وہ کندن بن جاتا ہے اور اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا اس کو اس کے سامنے کوئی ہنکی پھنکی نہیں کر سکتا اور میری سپریم کورٹ میں پہلا دن میرا سال دو ہزار دو ہزار تھا سال دو ہزار اور پہلا کیس تھا زفر علی شاہ کیس جو اکتوبر نائنٹی نائن کے فوجی مارشل اللہ یعنی کہ پروید مشرف صاحب کے اقدام کو چیلنج کیا گیا تھا اور وہ مقدمہ کون سن رہا تھا فل کورٹ سن رہی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام ہونوریبل ججز سن رہے تھے وہ میرا پہلا مقدمہ تھا جو کہ میں نے ریپورٹ کیا اس وقت میں نوائے وقت میں تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ تب سے لے کے آج تک جب تک میں کرتا رہا کورٹ ریپورٹنگ اور ابھی بھی کہاتا ہوں یہ میرے لئے عزاز ہے آج تک ایک دفعہ بھی نوٹس محصول نہیں ہوا کہ میں نے کوئی غلط ریپورٹنگ کی ہے میں نے کوئی مس ریپورٹ کیا ہے نہ نوائے وقت میں نہ اے آروائے میں تو یہ ہے اس لئے جناب ہم اللہ کا شکر ہیں ذاتی طور پہ بھی اور باقی بھی دوستوں کا بھی کہ ہم بہت سوچ سمجھ کر بولتے ہیں سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں اور آج تک مجھے آج تک مجھے کبھی کوئی کیا کہنا چاہیے کسی خبر پہ سزا بھی نہیں ہو یہ بھی آپ کو جرمانہ بھی نہیں ہو تو یہ ہے میرا کیریئر اور اللہ کا شکر ہے آئندہ بھی کرتے رہیں گے لیکن جب جب کوئی ادارہ اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے خواہ سپریم کورٹ آف پاکستان عدلیہ نے بھی اپنی حدود سے تجاوز کیا اور تاریخ نے اسے کبھی معاف نہیں کیا اور تاریخ میں وہ ادوار اور وہ اونریبل چیف جسٹس صاحبان اور وہ اونریبل ججز آج تک تنقید کا نشانہ ان کو کرنا پڑ رہا ہے اور سپریم کورٹ کو بحیثیت ادارہ ان کا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے اور ان کو کوئی ڈیفینڈ کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہے لیکن چونکہ وہ ریکارڈ کا حصہ ہے تاریخ کا حصہ ہے اس لیے وہ جب بھی پارکردگی ریپورٹ آتی ہے اس میں جسٹس مونیر کا ذکر بھی آئے گا مولوی تمیز الدین کیس بھی آئے گا اس میں یہ افراد غلطیاں کرتے ہیں اداروں کو بھوکتنا پڑتا ہے اس کا بوجھ اداروں کو اٹھانا پڑتا ہے اور ادارے غلطیاں کرتے ہیں تو اس کا بوجھ پاکستان کو اٹھانا پڑتا ہے پاکستان کو بحیثیت قوم خمیازہ بھوکتنا پڑتا ہے اس لیے جناب ماضی میں یہ تو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اور اعلیٰ کی مثالیں اور جیسے جیسے کی ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے آج کوئی بھی نہیں ہے ان کی ترجمانی کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے ان کا دفاع کرنے کے لیے آج کوئی بھی نہیں ہے اور وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جنرل عیوب خان صاحب سے ان کا دور بہت ترقی آفتہ تھا سب کچھ تھا لیکن ان کی جو لیجٹیمیسی ہے اور وہ وہ کبھی بھی ان کا دور جو ہے سیول سوسائٹی میں آئین کے اعتبار سے کبھی بھی لیجٹیمائز اس طریقے سے نہیں ہو سکتا نہ ہی اس کو قبولیت عام حاصل ہو سکتی ہے عیوب خان صاحب کے بعد جنرل زیاء الحق صاحب آئے ان کو دیفینڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے کیا جنرل عیوب خان صاحب کے اقدامات کو آج کا ڈی جی آئی ایس پی آر افواج پاکستان کے ترجمان دیفینڈ کرتے ہیں کیا ان کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں کیا ان کے کسی اقدام کی ترجمانی کرتے ہیں بلکل نہیں کرتے ہیں جنرل زیاء الحق صاحب کی جو غلطیاں تھیں کوتائیاں تھیں ان کا جو بوجھ تھا کیا موجودہ افواج پاکستان کے ترجمان اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں یا زیاء الحق صاحب کے بعد آنے والے کسی بھی پاک پاکستان کے ترجمان نے وہ بوجھ اٹھایا ہو ان کا دفاع کیا ہو بلکل نہیں کیا آگے بڑھتے ہیں جنرل جہیہ خان صاحب اس سے پہلے جنرل جہیہ جنرل جہیہ خان میں نے آج تک تذکرہ نہیں سنا آئی ایس پی آر کی کسی پریس بریفی میں پچھلے بتیس سالوں میں تذکرہ تک نہیں سنا تذکرہ تک نہیں سنا کہ جنرل جہیہ خان کا نام تک کسی نے لیا ہو ٹھیک ہے جنرل زیاء صاحب کا نام تک لیا ہو حالانکہ ان کی بڑی اچیومنٹس ہیں جنرل زیاء صاحب کی اور بہت بڑی اچیومنٹس ہیں اور انہوں نے اصولی موقف مجھے کوئی ذاتی طور پر پوچھے ان کا انہوں نے پاکستان کے موقف سے وہ پیچھے نہیں ہٹے اور اس وقت کی پوری کی پوری لیڈرشپ جو ہے وہ سی ون تھرٹی میں اڑا دی گئی ان کو فارق کر دیا گیا بشمول اپنے سفیر کے ساتھ تو انہوں نے اپنا پوائنٹ اوگیو نہیں چھوڑا اور وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے اپنا سکرپٹ نہیں چھوڑا یہ زیاء صاحب تھے جنرل رہیہ خان صاحب کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا ان کا بوجھ اٹھا سکتا ہے کوئی بالکل نہیں اٹھا سکتا اور اسی طریقے سے اور اس وقت اگلی بات یہ ہے کہ کوئی یہ بھی تیار نہیں ہے آج کل کہ کسی بھی جرنیل کو کسی بھی جرنیل کو جنرل ایوب خان صاحب سے تشبیح دی جائے جنرل زیاد صاحب سے تشبیح دی جائے جنرل یاہیہ صاحب سے تشبیح دی جائے یا جنرل مشرف صاحب سے تشبیح دی جائے کوئی بھی جنرل یہ تشبیح لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے اور یہ ہے اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کیا پرویز مشرف صاحب کو دیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہے بلکل نہیں تیار ہے جنرل مشرف صاحب پاکستان آنا چاہتے ہیں کیا ادارہ ان کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے بلکل نہیں تیار بلکہ ان کو پیغامات بھروایا جاتے ہیں کہ آپ وہیں قیام کریں ہم آپ کو لک آفٹر نہیں کر سکیں گے آپ وہیں تشریف رکھیں وہیں رہیں ان کو وہیں رکھا ہوا ہے وہ آنا چاہتے ہیں بیچارے پاکستان آنا چاہتے ہیں لیکن یہاں پہ ان کو مقدمات کا سامنا کرنا پڑا ٹھیک ہے ان کے ظاہر ہے وہ ایک پروسیجر ہے سب کچھ ہے تو کیا کھلے عام ان کی غلطیاں یہ میں نے گنوا چکا ہوں کہ ان کی غلطیاں کوئی قبول کرنے کے لیے تیار ہے بلکل نہیں تیار اور ان کے اپنے ادوار میں کیا تھا ان کے اپنے ادوار میں کوئی افتق نہیں کرنے کی اجازت تھی کسی کو افتق بھی کرنے کی اجازت نہیں تھی اور وہی تھا کہ جو وہ بولتے تھے وہی آئین تھا جو وہ بولتے تھے وہی دستور تھا جو وہ فرمان جاری کرتے تھے وہی حکم ہوتا تھا اور وہی عمل درامد اس پر ہونا ہوتا تھا وہ خاہ جنرل یوب خان صاحب ہیں خاہ جنرل یحیہ ہیں خاہ جنرل جاولحق ہے خاہ جنرل مشرف صاحب ہیں تو یہ ایک ہے اور اب تو اب یہ ہے کہ اس وقت ظاہر زمانہ اور تھا اس وقت سب کچھ کیونکہ جتنے بھی مشرف صاحب سے پہلے پہلے جتنے بھی لوگ آئے اس وقت کیا تھا تین اخبارات ہوتے تھے ٹوٹر نوائی وقت اور جنگ اور ڈان یہ تین اخبار تھے ٹوٹر ان تین اخبارات میں کو آپ نے منیج کرنا ہوتا تھا اور بات ختم ہو جاتی تھی اور منیج بھی کرنا ہوتا تھا جو منیج نہیں ہوتا تھا صفحے کالے کر دیا جاتے تھے خبریں نہیں شپتی تھی سینسرشپ تھی سب کچھ تھا اور یہ معاملہ اس کے بعد ایک پاکستان ٹیلیویجن ہوتا تھا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خبریں حاصل کرنے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ خبریں حاصل کرنے کے لیے لوگ غیر ملکی طرح ابلاغ پر یقین رکھتے تھے تو یہ سب کچھ ہوا جنرل عیوب خان صاحب ایک تحریک کے نتیجے میں ان کو جانا پڑا اور جنرل زیاد صاحب کے ساتھ حادثہ ہوا بہت بڑی کانسپریسی ہوئی اور اس کانسپریسی پہ آج تک کسی نے لبکشا ہی نہیں کی جنرل رہیہ صاحب وہ تو ان کو تو آپ نہ ہی کریں صاحبی میں تکلفاں کہہ رہا ہوں جو انہوں نے ظلم کیا پاکستان پہ اور پاکستان کی پاکستان کے عالم اسلام کی تاریخ میں ایسا ظلم کبھی نہیں ہوا جو انہوں نے کیا کہ دنیا کی واحد سب سے بڑی اسلامی ریاست اور وہ ایسی اسلامی ریاست جس کے دو ونگز یعنی کہ دو صوبے اور دو صوبوں کے دمیان زمینی رابطہ نہ ہو لیکن ایک ریاست تھی اور یہ بنائی کس نے تھی قائد عظم محمد علی جینا اور عوام نے پاکستانی عوام نے اور اس میں پھر جو ہوا ترار پڑی اور بنگلہ دیش ہوا تو یہ بھی ایک تاریخ ہے دنیا کی واحد جس کو آٹھوہ جوبہ کہتے تھے کہ آپ اس میں ہزار میل کا فاصلہ تھا لیکن لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ وہ ایک ریاست تھی وہ نہیں برقرار رکھ سکے اسی طریقے سے اب چونکہ سوشل میڈیا آگیا ڈیجیرل میڈیا آگیا سب کچھ آگیا ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ جب آپ پچھتر سال بہت ہوتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ بھیوت آگئی ہے نوجوان جس کو یہ سمجھنے سے کاثر رہے یہ دور مختلفی سے لیے ہے تو اس لیے جراب اب آئین پاکستان سب کو یاد ہے دستور سب کو یاد ہے آئین پاکستان میں دیئے ہوئے جو اختیارات کی تقسیم ہے وہ سب کو یاد ہے کہ کس کا کیا اختیار ہے کس ادارے نے کیا کرنا ہے جب بھی وہ انکروشمنٹ کرتا ہے جب بھی وہ انکروشمنٹ کرے گا تو یہ چیزیں اب چھپائی نہیں جا سکتے تو طاقت کے بلبوتے پہ سنسرشپ کے بلبوتے پہ کچھ نہیں ہو سکتا جیو کو دبانے کی کوشش کی گئی جیو نہیں دبا جیو برقرار ہے کام کر رہا ہے اور پورے طریقے سے کر رہا ہے اب ای ای ار وائی کو دبانے کی کوشش کی جا رہی یہ ای ای ار وائی کو دبانے کا مقصد کیا ہے اس وقت جیو کو دبایا جا رہا تھا جیو کا مقصد صرف میر شکیل یا میر ابراہیم کو نقصان نہیں پہنٹا اس کے اندر جو ہزاروں لوگ کام کر رہے ہیں ان کا رزق آپ شین رہے ہوتے ہیں ان کے رزق کو ان کے چولے کو بند کر رہے ہوتے ہیں ان کی روٹی ان کا نوالہ شین ان سے ان سے بچوں سے نوالہ شین رہے ہوتے ہیں تو یہی کچھ اب ای آر وائی کے ساتھ ہو رہا ہے ای آر وائی کے ساتھ صرف سلمان اکبال صاحب کا نہیں اس میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں ہزاروں خاندان ہیں ان کا رزق ان سے وابستہ ہے ان کے بچوں کا مستقبل ان سے وابستہ ہے ان کے بچوں کی تعلیم ان کے بچوں کا کھانا پینا رہن سہن وہ ای آر وائی سے وابستہ ہے لیکن اب آپ اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ چیز جب ہوگی تو پھر ریاکشن بھی ہوگا اظہار بھی ہوگا اور اس لیے جناب ہم آئین پاکستان کے تابع ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے اول و آخر پاکستانی ہیں اور پاکستانی رہیں گے جازل دیل اللہ حافظ